بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر شہزاد غن خٹک میں آج آپ کو چھاتی کے کینسر کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کے اسباب علامات اور اس کی کتنی سٹیجز ہیں سب سے پہلے آتے ہیں کہ تعروف چھاتی کا کینسر کینسر ہے جو چھاتی کے خلیوں میں تیار ہوتا ہے عام طور پر کینسر یا تول لوبیات چھاتی کی نالیوں میں بنتا ہے لوبول وہ غدود ہیں جو دودھ پیدا کرتے ہیں اور نالی وہ راستے ہیں جو دودھ کو غدود سے نپل تک لاتے ہیں کنسر آپ کی چھاتی کے اندر مجود پیٹی ٹیشوز یا ریشدار کنیکٹیو ٹیشوز میں بھی ہو سکتا ہے اب آتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہیں چھاتی کا ایک گانٹ یا ایک گڑا ہونا جو اردگر کی بافتوں سے مختلف محسوس ہوتا ہے چھاتی کے سائز شکل یا زہری شکل میں تبدیلی ہوتی ہے چھاتی کے اوپر جلد میں تبدیلیاں جیسے ڈامپلنگ ایک نائی الٹی ہوئی نپل نپل اریولا یا چھاتی کے جلد کے آس پاس یا اس کے جلد کی رنگت والے ہی سے کو چھلنا پیمانا کرنا کرسٹ کرنا یا چھڑنا آپ کی چھاتی پر جلد کا سرخ ہو جان یا گڑا ہونا جیسے نارنجی کی جلد آپ کے نپل سے خونی مادہ اب آتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں کینسر کی وجہ سے خلیات بے قابو ہو جاتے ہیں وہ اپنے زنگی کے چکر میں معمول کے موڑ پر نہیں مڑتے ہیں کھلیوں کی یہ ضرورت سے زیادہ نشونما کینسر کا سبب بنتی ہے کیونکہ ٹیومن غزہ اعزہ اور تاوانائی کا استعمال کرتا ہے اور اپنے ادکت کے کھلیوں کو محروم کر دیتا ہے چھاتی کا کینسر عام طور پر دودھ کی نالیوں کے اندرونی استر یا ان لابلس سے شروع ہوتا ہے جو انہیں دودھ فرہام کرتے ہیں وہاں سے یہ جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل سکتا ہے اب آتے ہیں کینسر کی کتنے مرائل ہیں ایک ڈاکٹر ٹیومر کے سائز کے مطابق کینسر کا مرحلہ تے کرتا ہے اور آیا یہ لیمف جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل گیا ہے سب سے پہلے آتے ہیں مرحلہ ون کرسٹر کارنوزما انسٹو ڈی سی آئی ایس کے نام سے جانا جاتا ہے خلیے نالیوں کے اندر تک محدود ہوتے ہیں اور ایدگر کے ٹیشوز پر حملہ نہیں کرتے اب آتے ہیں کہ مرحلہ ون اس مرحلے پر جو مر دو سینٹی گریٹ سینٹی میٹر تک پھیلا ہوتا ہے اس نے کسی بھی لیم سنوڈوز کو متاثر نہیں کیا ہے یا لیم سنوڈوز میں کینسر کے خلیات کے چھوٹے گروپ موجود ہوتے ہیں اب آتے ہیں کہ مرحلہ نمبر دو ٹیومر دو سینٹی میٹر کا ہے اور اس کے قریبی نوڈوز میں پھیلنا شروع کر دیا ہے یا تو اس سے پانچ سینٹی میٹر کا ہے اور لیم نوڈوز تک نہیں پھیلا ہوتا ہے مرحلہ نمبر تین ٹیومر پانچ سینٹی میٹر تک ہے اور یہ کئی لیم نوڈوز تک پھیل چکا ہے یا ٹیومر پانچ سینٹی میٹر سے بڑا ہے اور چند لیم روڈوز تک پھیل چکا ہے اب آتے ہیں کہ مرحلہ نمبر چار کینسر دور دراز گیزہ اکثر ہڈیوں جگر دماغیاں پھپڑوں تک پھیل چکا ہوتا ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو کینسر کی خریلی علاج کی بارے میں بتاؤں گا ڈاکٹر شہزاد خان خٹک